ٹرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے نوروے میں ایک متاثر تنظیب سیان یعنی سٹاپ اسلامائزیشن آف نوروے کی جانب سے انٹی اسلام پروٹیس کے دوران قرآن پاک کو سریعام آگ لگائے گیا اسی دوران ایک مسلم مرد مجاہد علیہ آز حافظہ اللہ نے اس بدبخت کو اپنے ہاتھوں سے روکا اور پھر لوکل پولیس کی مداخلت کے بعد دونوں کو گرفتار کر لیے گئے پولیس اس حوالے سے رہنمائی فرمائے کہ عام مسلمان کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے بہت بڑی دلیری ہے جی سب سے پہلے تو ہم علیہ آز بھائی کو سلام پیش کرتے ہیں ان کے لئے دعائے خیر کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے لئے ثانیہ فرمائے آمین یقیناً اس دور کے اندر جبکہ مادہ پرستی کا دور ہے اور خصوصاً ہمارے جو مسلمان ان غیر مسلم ملکوں میں عباد ہوتے ہیں زیادہ تر تو تعلیم کے سسلے میں یا اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لئے گئے ہوتے ہیں اب اس پوری صورتحال کے اندر جو اس شخص نے اس وقت دلیری دکھائی تو اسے اپنا مستقبل بھی اس وقت نظر آ رہا ہوگا کہ یار میں اگر یہ کروں گا تو بعد میں مجھے پولیس پکڑ لے گی یہ ہو سکتا ہے مجھے ملک بدر کر دیا جائے کئی ایک وساویس جو ہے شیطان کی طرف سے کمزوری ایمان کا شکار انسان کو کر دیتے یہ ساری کی ساری باتیں ان کے دل میں بھی آئی ہوں گی لیکن ظاہر ہے کہ یہ امت جو ہے وہ امت دعوت ہے دعوت و تبلیغ کا کام اس امت کے ذمہ اللہ تعالیٰ نہ کیا ہے سورہ العمران کی آیت نمبر وان ٹین ہے تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو اللہ پر ایمان لانے کا ذکر تیسر نمبر پہ ہوا ہے مطلب یہ کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے تو دراصل وہی اصل میں اللہ پر ایمان لانے والا ہے اللہ پر ایمان لانے کا تقاضی یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اس کی صحیح ایکسپلینیشن وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 177 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی برائی کو دیکھے تو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنے دل میں اسے برا جانے لیکن ساتھ ہی فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص برائی کو اپنے دل میں برا سمجھے یعنی اسلام کی یہ خواہش ہے اپنے ماننے والوں سے کہ وہ گونگے شیطان نہ بنے برائی کو کم از کم زبان سے ضرور روکیں اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا اور یہ کام کیا ہے الیاس بھائی نے حافظ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے باقی جو عام بزدل عوام ہے ہماری جیسی یا وہاں پر مجمع میں کھڑے ہوئے کئی بزدل عوام اس مجمع میں یہ نورویے کے اندر جو یہ واقعہ ہوا ہے اٹھارہ نومبر کو اس مجمع کے اندر یعنی یہ پولس والوں سے اجازت پہلے لی تھی اس تنظیم نے اس مجمع میں مسلمان اور کافر دونوں موجود تھے کافر سپورٹ کرنے کے لیے اور مسلمان اس کی محالفت کے لیے ہوتنگ کے ذریعے بینرز اٹھا کے جس بھی طریقے سے لیکن ان مسلمانوں میں سے مرد مجاہد ایک ہی نکلا نا یا ایک دو بندے اور اس کو دیکھ کے اس میں آئے اور اس خبی شخص کو جو جس نے سریعام قرآن پاک کو آگ لگائی اور آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے سریعام یعنی ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے تو وہ دلیری تو اس نے دکھائی ہے باقی جو بزدل مسلمان ہیں ان کے لیے کم از کم ایک چیز ضرور ہونی چاہیے اگر وہ زبان سے بھی برائی کو نہیں روک سکتے پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسی مجلس سے باہر نکل جائیں ادروائز وہ ان میں شمار کر لیے جائیں گے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اس کونٹیکسٹ میں سورہ الانام کے اندر بھی سکسٹی ایٹ نمبر آیت موجود ہے اور اس کے بعد سورت النساء میں سورت الانام تو پہلے نازل ہوئی سورہ نساء میں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ کے ساتھ مضمت آئی ہے 140 نمبر آیت کے اندر 140 نمبر آیت سورہ نساء کی اگر آپ پڑھیں تو اس میں اللہ طرف ماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اور بے شک تم پر کتاب میں نازل ہو چکی ہے یہ بات وہ کب نازل ہوئی تھی اس سے پہلے سورت الانام میں آیت نمبر 68 کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیات کا لوگ کفر کر رہے ہیں اور مزاق اڑا رہے ہیں ٹھٹا کر رہے ہیں اللہ کی آیات کا اس کی کتاب کا یہ ٹھٹا ہی ہوا نا کہ سرعام آگ لگائی فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ حَتَّى يَخُودُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ تو ان کے پاس اس وقت مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مشہول ہو جائیں یعنی اس عمل کے دوران تم وہاں پہ گونگے شیطان بن کے نہ بیٹھو وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ کم از کم اگر ان کو اپنی زبان یا ہاتھ سے روک نہیں سکتے تو اس سسٹم کا حصہ وہاں نہ بنو اٹھ کے چلے جاؤ اگر نہیں جاؤ گے اِنَّكُمْ اِذَمْ مِثْلُهُمْ تم بھی ان کے مثل شمار کیے جاؤ گے اللہ کے حضور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى امین اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا بے شک اللہ تعالی منافقین اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے اچھا ایسے مسلمانوں کو اللہ نے پھر منافق کہہ دیا ہے منافق قانونی طور پر مسلم ہوتا ہے کیونکہ اس کا نفاق تو اندر کی کیفیت ہے اسی لئے آپ پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں دکھائیں گے اے وہ لوگ جو کہ نفاق کرنے والے ہو قرآن پاک میں منافقین کو بھی یایو اللہ دینا آمنو کہا گیا ہے کیونکہ وہ قانونن تو مسلمان تھے تو اللہ تعالی مرمائے کہ ایسے لوگ پھر منافقین میں ایسے منافقین جو مسلمانوں میں گھسے ہوئے ہیں اور کافرین یہ جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے جو کتاب اللہ کا مزاق اڑاتے ہوئے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوگے ظاہر ہے وہ پھر اس کو انڈورس کر رہے ہوگے نا سر اسی میں امپلائیڈ ہے کہ جب اللہ تعالی کی شریعت کا مزاق پارلیمنٹ میں اڑایا جا رہا ہو یا کسی بھی اور سرکاری ادارے میں یا کسی ریاستی ادارے میں اسلام کی تعلیمات کا مزاق اڑایا جا رہا ہو اور آپ اس سسسسٹم کا حصہ ہو تو اس وقت کم از کم وہاں سے اٹھ جائیں ورنہ آپ گئے بہت خطرنا ہے میں نے اشارتاً ایک بات کی ہے سمجھنے والوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے تو یہ ہمارے جیسے بزدل مسلمانوں کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر ون فورٹی ہے اگر برائی کو نہیں روک سکتے تو کم از کم وہاں سے اٹھ جاؤ باقی جو کچھ الیاس بھائی نے کیا ہے حفظہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے وہ تو انہوں نے ایمان کی حلاوت چکھ لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ٹونٹی ون نمبر اور مسلم میں ون سکسٹی فائیو کہ اس شخص نے ایمان کی لذت پا لی جس میں تین نشانیاں ہو نمبر ون اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو نمبر ٹو اس کی دوستی اور دشمنی کا میار اللہ کی ذات ہو اور نمبر تھری کفر کی طرف لٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا ایمان نہ چھوڑے اس لیول پہ جو مؤمن ہوگا اسی کو ایمان کی مٹھاس ملے گی باقی وہ ہی ہیں کہ جو کچھ بھی ہے ترے محبوب کی عمد سے ہے باقی پر اس طرح کے مسلمان ہوں گے اور یہ الحمدللہ انہوں نے لذہ چک لیا اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا من رضی باللہ ربوں و بالاسلام دینوں و بمحمد الرسول جو راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا اس نے ایمان کی حلاوت چک لی اور یہ انہوں نے حلاوت چک لی ہے علیہ وآلہ وسلم نے المستدر الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے سلسلہ احادیث سیحیہ میں بھی شیخ البانی لے کے آئے ہیں المستدر الحاکم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4884 ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سید الشہدہ حمزہ ابن عبد المطلب ہے یا پھر وہ شخص بھی سید الشہدہ ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے تو یہ حسینیت جو ہے نا یہ قیامت تک جاری رہے گی انشاءاللہ یہ کبھی حسینیت جو ہے وہ امام نسائی کی شکل میں ناسمیوں کے خلاف کھڑی ہوگی اور شہید ہو جائے گی یہ حسینیت کبھی معتظلہ کے خلاف امام آمم انحمبل کی شکل میں کھڑی ہوگی اور تکلیفیں برداش کرے گی یہ حسینیت کبھی خلیفہ منصور کے خلاف امام انیفہ کی شکل میں کھڑی ہوگی اور زہر کا پیالہ پینہ پڑ جائے گا اور یہ حسینیت چلتی آ رہی ہے باقی اللہ کی مرضی کسی کو شادہ تک بھی پہنچا دیں باقی انہوں نے تو اپنی جان پیش کر دی نا جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے دجال کے کونٹیکسٹ میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے آپ صحیح مسلم کھولیں مشکات کی بھی اگر آپ تیسری جلد میں چلے جائیں تو آپ کو حدیث مل جائے گی انٹرنیشنل کے مطابق صحیح مسلم میں سیون تھری ڈبل سیون کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ وہ دجال جب وہ بڑے بڑے کارنامے اور کرتب کر کے دکھائے گا نا تو ایک مؤمن اس کے سامنے آنکے کھڑا ہوگا وہ کہے گا تو جھوٹا ہے وہ کہے گا دیکھو میں بارش برسا رہا ہوں زمین سے سبزہ اگا رہا ہوں مجھے رب مانو وہ کہے گا تو رب نہیں ہے وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے دوبارہ زندہ کر لوں گا سب سے بڑی ایک والیٹی ہو سکتی ہے تو نبیل اسلام فرماتے ہیں کہ وہ اسے قتل کرے گا اس کے دو ٹکڑے کر کے دو ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور پھر دوبارہ اسے زندہ کر لے گا اور کہے گا اب تو مجھے خدا مانو کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے تو دجال ہے کیونکہ مجھے میرے نبی کا یہ فرمان پہنچ ہے کہ تیرے دجال ہے تو یہ کرتبوں سے متاثر نہ ہونے والے اور کتاب و سنت یعنی قرآن اور صحیح حدیث کو حجت ماننے والے کون لوگ ہوں گے بابوں کے ماننے والے یا کتابوں کے ماننے والے تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں اور نہ ہم سوکارڈ کو علمی بات کرے اسے وہابی کہہ دیتے ہیں ہم علمی کتابی مسلم ہیں اس حدیث میں بھی مسلم کے انڈ پہ الفاظ آتے ہیں کہ وہ شخص اس وقت کا سب سے بہترین شہید ہوگا اور اس کے بعد دجال اسے قتل کرنے پر قدرت نہیں پائے گا ایک دفعہ قتل کر کے زندہ کر لے گا تو یہ یعنی سید شہدہ والا سلسلہ جو سیدنا حسین بن علی سے شروع ہوا وہ قیامت تک جاری رہنا ہے جو بھی حق کے لیے آواز بلند کرے گا اور ٹرث لور ہوگا سچائی سے محبت کرنے والا ہوگا وہ سید شہدہ کے ٹائٹل پر فائز ہو جائے گا اور میرا حسین اظن ہے اتنے بڑے مجمع میں جب کوئی انٹرنیشنل میڈیا بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا آپ کے اندر کوئی رہاکاری والا مسئلہ بھی نہیں ہے ورنہ تو بڑے لوگ چیمپین بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا یہاں پہ اپنا عصہ ڈال رہے ہوتے ہیں حاضری لگوا رہے ہوتے ہیں جب آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا اور وہ دور دراز کے ایک علاقے میں ایک ایک ٹیویٹی پر فارم ہوئی ہے اور آپ دیکھیں وہ اٹھارہ نومبر کوئی ہے لیکن یعنی میڈیا میں بائیس تائیس نومبر تک آ کے عام ہوئی ہے کیونکہ ویڈیو سوشل میڈیا کی برکت سے نکلنی شروع ہوئی ہیں اثر ویس تو وہ چھپی رہنی تھی تو مجھے تو ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا اخلاص انشاءاللہ قبول کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی حمد دے کہ ہمارے اندر بھی ایسا کنوکشن والا ایمان ہو انہوں نے دیکھے عازی لگوا لی ہے تو اب جو لوگ صرف نعرے مارنے والے ہیں اچھا شکر ہے کہ ابھی تک کسی نے نہیں کہا کہ وہ کون فرقہ اس کا کون سا تھا ورنہ تو یہ فکر لگ جاتی ہے نا صاحب کو یہ سارے فرقوں میں لوگ موجود ہوتے ہیں ایسا نہ سمجھئے گا یہ کارٹونسٹ کو جنہوں نے مارا وہ ایل ایدیس تھے تو کیا اس کے بعد بریلیویوں نے مان لیا ہے کہ ایل ایدیس بھی آشکرسول ہو سکتے ہیں نہیں مانے گے تو یہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے آپ نے کسی کو ڈگری نہیں دینی ہے آشکرسول ہونے کی یہ اللہ کو پتا ہے کون اسلام کے لیے قربانی کرنے والا ہے یہ جو تنظیم ہے نا نہیں سیان سیٹن ہی کہنا چاہیے اسے شیطان ایس آئی اے این یہ یعنی نارویش لینگویج کے اندر کچھ چونکہ آپ پتا ہے یہ انگلیش کی بہنیں ہی ہیں نا یہ تو یہ ہے سٹاپ اسلامائزیشن آف ناروی آف کی جگہ وہاں پہ اے وی کا ورڈ استعمال ہوتا ہے اس وجہ سے وہ سیان ہے یہ ہے یہ ایک شیطانی تنظیم ہے جو چاہتی ہے کہ نارویے سے مسلمانوں کو نکالا جائے اور صرف نارویے کا نہیں ہے اس طرح کی آپ کو تنظیمیں جو ہیں وہ ویکر فارم میں یونائٹڈ سٹیٹس میں بھی ملیں گی پوری یورپین یونین کے جتنے ملک ہیں ان میں بھی آپ کو یہ لوگ ملیں گے کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اسلام جو ہے کولڈ وار ون کر رہا ہے ظاہر ہے کہ ان کا برث ریڈ نیگٹیب میں ہو گیا اور ہمارا پوزیٹیو سے بھی زیادہ ہے آور پوزیٹیو ہے تو اس لیے وہ امیگریشن آفر کرتے ہیں یہاں سے مسلمانوں کو اور میں یہ سلوٹ کرتا ہوں ان کو سر میں یعنی بڑی قدر کرتا ہوں کہ گوروں کا یہ بہت حوصلہ ہے چاہیے ان کی نیت کوئی بھی ہے ہمارے مسلمانوں کو امیگریشن دینا اچھی جابز وہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے مسلمان عرب پتی بھی ہیں وہاں پہ میرٹ پہ وہ بندہ ہیں وہ اوپر جا سکتا ہے آج ان لوگوں کے عربوں ڈالرز کے جو ریمیٹنس پاکستان میں آ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہماری ایکوانومی چل رہی ہے باقی مسلمان ملکوں کی بھی یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ امیگریشن ان کی روک دی جائے ظاہر ہے کہ پرپوس آف لائف کو تو لوگ تلاش کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جب مسلمانوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے اور وہ مسلمان جو یہاں پہ کبھی بھی اچھے مسلمان نہیں ہوتے وہاں جا کے اچھے مسلمان بن جاتے ہیں اچھے بچے بن جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ قانون کی پاسداری کرنی پڑتی ہے تو ان کے تو ریلیجن میں پہلے ہی اس طرح کی پوزیٹیو چیزیں تھی تو اس کے لئے سے مسلمان زیادہ اچھے انسان ثابت ہوتے ہیں بنسبت ان گوروں کے تو گورے ان سے امپریس ہوتے ہیں پھر قرآن تو آپ پتہ ہے ایک جاندار کتاب ہے اپنا اثر چھوڑتی ہے تو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کو یہ تکلیف بھی ہے اسلام آپ کو پتہ ہے فاسٹس گروئنگ ریلیجن ہے امریکہ میں یورپ میں باقی بھی ریلیجن پھیل رہے ہیں لیکن اسلام جس تیزی سے پھیل رہا ہے اور کوئی ریلیجن نہیں پھیل رہا تو اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی رہتی ہے اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں لیکن اب اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان ملکوں کی پولیسیز اس طرح نہیں ہیں کہ ہم ان ملکوں کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کر دیں یہاں پہ بھی نورویے کی پولیس نے ان کو یہ باراور کی تھی کہ آپ صرف پروٹیسٹ کریں گے کوئی اور آپ نے ایسی استعال انگیز حرکت نہیں کرنی اس کے باوجود انہوں نے قرآن کو آگ لگائی اور اس کے بعد خیر یہ علیہ السلام بھائی جب بیج میں کودے پھر پولیس والوں نے ان کو بھی پکڑا ان کو بھی پکڑا فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہاں پہ لیکن اس لیول تک وہ جانے نہیں دیتے پھر بھی جذباتی لوگ جب یہاں پہ موجود ہیں تو وہاں پہ بھی موجود ہوں گے ہر جگہ لوگ موجود ہیں اس کے لیے سے کوئی بالکل کوئی انٹی یعنی نوروش یا آپ کہلیں انٹی یورپین یونین کوئی مہم مسلمانوں کو نہیں چلانی چاہیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ چند لوگوں کی غلطی کا عباد ان سب پہ ڈالا جائے آپ دیکھتے ہیں نیوزی لینڈ میں جو حادثہ ہوا تو وہ وہاں کی جو پرائم نیسٹر نے انہوں نے تو میرے خیال ہے کسی مسلمان نے جتنا غم نہیں اس کا منایا جتنا انہوں نے منایا تو جو بھی آپ نام دیں برل اوورال کم از کم وہاں پہ رول آف لا ہے قانون کی حکمرانی ہے اس طرح کے چند واقعات کی وجہ سے وہ اشتال دلاتے ہیں تاکہ مسلمان کوئی نیگٹیو ایکٹیوٹی پرفارم کریں اس کی وجہ سے ہمیں مسلمانوں کے خلاف قانون بنانے میں آسانی ہو جائیں جو بیچ میں شیطان گوسے میں اور نورویہ کی تو امیگریشن ویسے بھی بہت مشکل ہے اور اس طرح کے جب واقعات کے اگنس ہم کوئی ریونج ایسا دکھائیں گے تو اس کے نقصان بھی ہو سکتے ہیں اس لیے ہاں یہاں آپ توڑ پڑ کر سکتے ہیں کوئی ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ نہیں کہنا ضرور کریں یہاں پہ بھی چلیں اب مولویوں کی نوکری کھل گی ہے ایک ڈیڑ مہینے کے لیے ان کو ایک ایشو مل گیا ہے تو وہ کریں گے پبلی کو بھاریں گے اور نارویہ کی گورنمنٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کے بینک ٹوٹیں گے آپ کی گاڑیوں کو آگ لگے گی آپ کے بچے سکول جانے سے رہ جائیں گے آپ کے مریض آسپیٹل جانے سے رہ جائیں گے آپ کی روڈز بلاک ہوں گی مصیبت ساری کی ساری ادھر پڑے گی اور یہی وجہ ہے کہ مین سٹریم الیکٹرونک میڈیا میں اس قبر کو نہیں لائے گیا اس کے پیچھے یہ بھی انٹینشن ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی ہنگامہ نہ کھڑا لیکن ہلکی پھلکی خبریں آئی ہیں مختلف نیوز کے اوپر نیوز چینلز کے اوپر لیکن سوشل میڈیا تو آپ پتہ نا یہ تو میڈیا کی ماں ہے دنیا کا سب سے بڑا میڈیا ہے اس کے آگے کوئی باند نہیں باند سکتا اور وہ مین الیکٹرونک میڈیا میں بھی خبر اس لئے آئی کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ٹرینڈ پہ آگئی ٹویٹر کے ٹرینڈ پہ بھی آگئی گوگل کے ٹرینڈ پہ بھی آگئی تو مجبوراً ان کو ڈسکس کرنی پڑی پھر بھی میں نے یہ نہیں پوری تحقیق کی میرے ایک بڑے قریبی کلاس فیلو میٹرک تک رہے ہیں خورم بھائی وہ ناروے میں ہوتے ہیں میں نے بقیدہ بھی ان کا نمبر رینج کیا حالانکہ بیس سال ہوگئے میری اس کی ملاقات بھی نہیں ہے لیکن اس ایک واقع کی وجہ سے مجھے اس کا نمبر رینج کر کے فون کر کے میں نے پوری انفرمیشن لی اس نے بتایا کہ اوورال ہم بڑے سکون میں وہاں پہ ان کا کاروبار بھی بڑا اچھا ہے ان کا یہ ایک شیطانی تنظیم ہے اس کو آپ پوری ناروے کی پولیسی نہ سمجھیں یہ چند ایک شیطان قسم کے لوگ ہیں جو یہ آئے دن حرکتیں کرتے رہتے ہیں تو میں وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ چند ایک ہی غلطیوں کو دیکھ کے کوئی ایسی خرابی معنی پیدا کر دیں کہ کرنی ہے لیکن میں آج نہیں کروں گا میں آلریڈی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں گستاہانہ فلمز اور کارٹون پہ کاؤنٹر نیریٹیو جوابی بیانیاں الحمدللہ وہ کئی لوگوں نے دوسری زبانوں میں اسے ٹرانسلیٹ کر کے مزامین کی شکل میں بھی پرنٹ کیا ہے جو میری وہ ویڈیو میں ریکارڈ ہوئی تھی وہ پورا میں نے پورا کاؤنٹر نیریٹیو دی ہے وہ میں اب دوبارہ ڈسکس نہیں کروں گا اس طرقے سے روہنگیہ مسلمز کی جب نسل کشی کا سلسلہ شروع آتا اس پر میں نے پورا کاؤنٹر نیریٹیو دیا تھا یہ ویڈیوز یوٹیوب پہ رکھی نہیں ہیں لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہیں ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر اور کومیٹس میں اس کے لنکس بھی دے دیں گے تو آج میں باتیں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن میں مسلمان عوام سے ایک بات ضرور کروں گا کہ اب پوری دنیا کی نظریں آپ کے اوپر لگی ہوئی ہیں آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس کی وجہ سے اسلام کی یہ مسلمانوں کی بدنامی ہو اور اس کونٹیکس میں ایک بڑی مشہور آیت ہے جو میں نے اس لیکچر میں بھی کوٹ کی تھی سورہ نساء میں سورہ الانام کے اندر پارہ نمبر ساتم کے آخری پیج کے اوپر ہے آیت نمبر ہے 108 سورة الانام وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَتْ گَالِ دُو ان کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں یعنی لوگوں کے جھوٹے محبودوں کو گالی مَتْ دُو فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ پس اس کے ریونج میں وہ اللہ کو گالیاں دیں گے دشمنی میں بغیر علم کے یعنی آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے کہ وہ آپ اس چیز کا سبب بن جائیں کہ لوگ اللہ کو یا پیغمبر اسلام کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قرآن کے بارے میں کوئی نیگٹیو لینگویج یوز کریں رہے مسلمان حکمران تو میں نے اس کاؤنٹرم نیریٹیم میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو کچھ اس وقت پرائم نیسٹر کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہی چیزیں تو اس وقت بھی انہوں نے یو این کی اسمبلی میں جب خطاب کیا تھا ہائلائٹ کی تھی اور اب جو حالیہ خطاب ہوا یو این کی اسمبلی میں بہت جاندار خطاب تھا اس کے پر بھی میرا کلپ آیا ہوا ہے تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں بھرل اس حوالے سے ابھی تک میرے خیال ہے میرے علمیں تو نہیں آپ کے علمیں ہے کہ کسی گورنمنٹ کے سپوکسمن کی طرف سے اوفیشلی اس کو کنڈیم کیا گیا ہو میرے نظر میں تو ایسا نہیں ہے بھرل ہم بدگمانی نہیں کرتے امید ہے کہ سست ہیں تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے کر لیا ہے نارویہ کے سفیر کو بلا کے اتجاج کیا اور اتجاج اوفیشلی ریکارڈ ہونا چاہیے اور وہ سارے ٹویٹ والے اکاؤنٹ جو اپنے اوپر اترازات کے اوپر تو فوراں ٹویٹیں کرتے ہیں انہی اکاؤنٹ سے ٹویٹیں بھی آنی چاہیے میں اشارتاً بات کر رہا ہوں ہر ہر بات کا جواب دیتے ہیں جو دور دراز سے بھی وہ جاری ہونا ان کے خلاف تو وہ فوراں ٹویٹ کر دیتے ہیں چاہے وہ ریاستی اداروں کے ٹویٹس ہوں چاہے وہ حکومت وقت کے ٹویٹس ہوں وہ ٹویٹس بھی اب زندہ ہونے چاہیے لیکن کسی دوسرے اکاؤنٹ سے نہیں انہی اکاؤنٹ سے جن اکاؤنٹ سے وہ دفاع کرتے ہیں اپنا تو میں نے اشارتاً بات کر دیئے یہ نہ ہو کہ کوئی دوسرے والی ٹویٹ کا سارا لے کے کہے کہ ادھر سے تو ہم نے کر دی تھی نہیں اسی اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہونی چاہیے جس سے آپ اپنا ذاتی اور اپنے اداروں کا دفاع کرتے ہیں نبی الاسلام کا دفاع ان سے بڑا ہے آپ لوگوں کی ذات کے اوپر آپ لوگوں کے یعنی سینئرز کے اوپر کوئی اتراز آئے تو فوراں آپ کلیریفکیشنز دیتے ہیں آ کے اور تھکتے نہیں ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی پھر انہی ٹویٹس کے اکاؤنٹ سے آپ کی ٹویٹس آنی چاہیے تو یہ میں نے اشارتاً بات کی ہے تاکہ بات پہنچ جائیں کیونکہ جو لوگ جو ہے نا وہ جذباتی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جو ڈریکٹ بات کر دی ہے طریقے سے کر دی ہے امید ہے آپ تو ٹویٹ آ جائے گی مجھے تو ٹویٹ کرنے میں بھی کوئی آر نہیں ہوتی ہے میں کرتا رہتا ہوں لیکن اب چونکہ یہ ٹویٹیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ آپ چھوٹے سے بچے کو بھی پوچھے رہے ٹویٹ کا کیا مطلب ہے تو وہ بتا دیں گے کہ کون کون ٹویٹر برگیٹ چلا رہے ہوتے ہیں اس ایشو کے اوپر اور ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنی بازرت پیش کرنے کے لیے صحیح دیسی بات ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کو کیامل دن یہ مو دکھا سکیں کہ ہم نے کم از کم اپنی زبان سے یا کلم سے برائی کو برائی کہا تھا باقی آپ میرے وہ کلپس دیکھیں تو میں نے اس میں ڈیٹیل سے ان چیزوں کا ڈریس کیا ہے آخر میں میں اس سوال کے جواب میں میٹھے میٹھے مسلمان کہ قرآن کو جب آگ لگائی گئی تو آپ کو تو بڑا اشتہال آیا ہے لیکن جو کچھ آپ قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں یہ کتاب زندگی تھی کتاب ہدایت تھی انہوں نے آگ لگائی ہے آپ نے آگ لگائے بغیر اس کتاب کے اوپر پبندی لگا دی ہے اسے جزدان میں لپیٹ کے سب سے اونچی جگہ پر رکھا ہوا ہے جہاں سے کوئی غلطی سے بھی نہ اٹھا لیں اپنی بچیوں کی رخصتی کے لیے بچوں کو نیچے سے گزارنے اور پیپر دینے کے لیے بچوں کو جانے کا یہ ذریعہ بنایا ہوا ہے اس سے اداب قرآن کو اہمیت نہیں دیتے تو شامت تو آپ کی بھی آنی ہے قرآن کی بہرمتی تو آپ نے بھی کی ہوئی ہے وہ لوگ جو پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں پڑتے ترجمے کے ساتھ کہ اللہ نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کی ہے وہ لوگ مر جاتے ہیں تو ان کی میت پہ بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو سواب پہنچانے کے لیے تو کیا سواب پہنچنا ہے ان کو خود ہی سمجھ لیں جس نے خود اپنی زندگی میں اللہ کو سیریس نہیں لیا سورة الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے قرآن حکیم میں سخترین آیات میں سے ہے پالا نمبر 19 کے پہلے پیج پہ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے بیچھے ڈال دیا تھا ہم میں تو بتایا کہ نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے لیکن شکایت بھی تو لگائیں گے اور جب شکایت لگے گی پھر شفاعت کی انٹینسٹی کیا رہ جائے گی اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے نبی علیہ السلام پوری زندگی قرآن 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 سورہ علی منان کی آیت نمبر 103 ہے وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی یعنی قرآن وہ غدیرِ خم کی عدیث ہے سی مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈبل ٹو فائف سے سکس ڈبل ٹو ایڈ تک اللہ کی رسی اس کتاب کو کہا گیا مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ واریت میں مت بٹو مطلب یہ ہے کہ بائنڈنگ فورس امت کے لیے فرقہ واریت سے نجات کے لیے قرآن ہے تب ہی کہا گیا نا کہ اللہ کی رسی کو پکڑو بائنڈنگ فورس ہوگی تو پھر آپ الادہ نہیں ہوں گے نا اور اس کو وائس ورسہ بھی کر لے کہ جو اللہ کی کتاب کو چھوڑے گا وہ لازمی فرقہ واریت میں پڑ گائے گا اینڈ وائس ورسہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے کتاب اللہ کو پکڑنا ہے اور اگر چھوڑیں گے تو فرقہ واریت آٹومیٹکلی ہو جائے گی اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی تقریر کوئی خطبہ دیتے چاہے جمعہ کا ہوتا عیدین کا ہوتا آپ علیہ السلام ہر خطبے کا آغاز اس سے کرتے حمد و صلات کے بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ آگاہ ہو جاؤ کہ بہترین کلام بے شک سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وَخَيْرَ الْحَدِيهِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وَشَرَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَ اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ اور تمام نئے کام بدتیں ہیں وَكُلَّ بِدْعَةٍ بَلَالَحَ اور تمام بدتیں گمرائیاں ہیں وَكُلَّ بَلَالَةٍ فِي النَّار اور تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں یہ صحیح مسلم میں بھی سننسائی میں بھی ابودعوت ترمزی بن ماجہ میں بھی سکیٹر فارم میں یہ سارے خطبے موجود ہیں تو نبی علیہ السلام پوری زندگی جس کتاب کو امفیسائز کرتے رہے اس کتاب کو آگ لگانے پر کافر پر تو غصہ ہے جو آپ نے انٹلیکچول آگ اس کتاب کو لگا رکھی ہے فیزیکل آگ نہیں لگائی بھی لیکن اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ انہوں نے بھی کتاب اللہ کی توہین کی آپ نے توہینی سوالے سے کر دی کہ قرآن کے اوپر عملی نہیں کیا قرآن کو جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا اس کا ترجمہ ہی نہیں پڑا یار کوئی گورا بھی آپ کو خاطر لکھے نا تو آپ چار دوستوں کے پاس جائیں گے اس کا ترجمہ کروانے کے لیے اور جو اللہ نے آپ کی کتاب زندگی آپ کی طرف بھیجی آپ کے پاس یہ ٹائم بھی نہیں کہ اس کے ترجمے ہوئے میں ہیں اگر آپ بریلوی ہیں امازہ بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر دیوبندی ہیں اشنوی ثانوی صاحب کا پڑھ لیں اگر اہلِ عدیث ہیں تو جونہ گھڑی صاحب کا پڑھ لیں اگر آپ اہلِ تشیعوں ہیں تو سید فرمان علی چاہ صاحب کا پڑھ لیں اگر آپ بالکل سادہ مسلمان ہیں کسی کا نہیں پڑھنا چاہتے نیوٹرل بندوں کا تو آپ مولا مدودی کا پڑھ لیں اور اسی طرح کے صفت محمد جلندری کا پڑھ لیں پڑھو صحیح روند نہ مارو تو قرآن کو انہوں نے آگ لگائی بھی ہے اور آپ نے آگ لگائے بغیر قرآن بین کیا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انڈیا پاکستان مغلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے یہ جو یہودی نما مولوی آپ کے ممبر پر شڑھا ہے اگر آپ کو کوئی یہودی عیسائی آکے کہ قرآن نہیں ڈریکٹ پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے آپ کہیں گے اللہ کا دشمن ہے اور اگر مولوی کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ بلکی صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب تو اس کی فقی میرے پاس ہے اس سے کہ ہم ڈریکٹ قرآن پڑھتے بھی نہیں ہیں ہم تو عمضہ بریلوی صاحب سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ترجمہ انہوں نے کیا ہوئے آپ بتائیں آپ کو قرآن زیادہ آتا ہے یا عمضہ بریلوی صاحب کو تو کون سا بریلویوں کا مفتی ہے جو کہے گا مجھے زیادہ آتا ہے تو انہوں نے اردو میں کیا اور اردو میری مدر ٹانگ ہے جسنا صحابہ اکرام کی مدر ٹانگ تھی عربی ان کو کسی سے ترجمہ نہیں کرانا پڑتا تھا زیادہ تر صحابہ بلکل امی تھے ان پڑھ تھے لیکن ان کی زبان تھی ان کو سمجھ آتی تھی اب اردو تو ہماری اپنی زبان ہے نا اردو سیکھنے کے لئے تو ہمیں کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر مولوی کے پاس جانا ہے تو سب سے بڑے مولوی نے ترجمہ کر دیا وہ عمضہ بریلوی صاحب نے جو بندی سے پوچھیں کہ آپ کو زیادہ علم ہے یا عشر تھانوی صاحب کو یا کہا تھانوی صاحب کو تو ہم کہیں ہم تو ان سے پڑھتے ہیں انہی کا ترجمہ ہے اور یہ ترجمہ انہوں نے کیا قرآن بیچنے کے لئے اور پیسے کمانے کے لئے لکھے تھے یہ عوام الناس کی بلائی کے لئے بلائی کے لئے تو سر اس بلائی سے میں نفع بھی نہیں آپ اٹھانے دیتے ہیں کہتے ہیں علماء سے دور کرتے ہیں اوہ سر ہم کہتے ہیں علماء سے جوڑے ہیں ہم ہی تو جوڑ رہے ہیں دور نہیں کر رہے ہیں ہاں جو سو کلڈ مولوی بنے میں جو قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں ان سے بچیں نقالوں سے ہوشیار رہے ہیں آج گورے کو قرآن کا تجمہ انگریزی میں پڑھ گئے عدائت مل رہی ہے 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے دو دفعہ پریزیڈنٹ رہے ہیں امریکہ کے میں نے خود جیو کے اوپر ان کی یہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے یوٹیوب پہ بھی آپ کو امید ہے مل رہے گی اسلام is the fastest growing religion in امریکہ کیوں وہاں کس حافظہ اللہ کس رحمہ اللہ کس آیات اللہ کس دامت برکات و مالیہ کس مدہ ظلہو کی دعوت پہنچی ہوئی ہے قرآن کا ترجمہ جب 2001 میں ٹوئن سٹاور کے اٹیک کے بعد اسلام کو ملائن کیا گیا لوگوں نے اسلام کو سٹڈی کرنا شروع کیا اسلام کی طرح مائل ہو گئے اور بخاری مسلم میں عدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دیا تھا اور مجھے اللہ نے وحی کا موجزہ دیا ہے نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تدار ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیئے گے موجزہ پر مجھے اللہ نے وحی کا موجزہ دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن جنت میں جانے والے میرے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے بڑھا ہے اور بخاری مسلم میں عدیث ہے آپ علیہ السلام فرمایا جنتیوں کا نص امت محمدیہ سے جامعہ ترمزی اور سنن بن باجہ میں عدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی ایک سو بیس میں سے اسی صفحے میری امت سے ہیں قرآن کی وجہ سے یہ بوجزہ پھر صحیح مسلم میں جو 2950 نمبر عدیث ہے حجت الودا کی ڈیٹیلڈ عدیث امام باکر علیہ السلام نے جعب بن عبداللہ سے جو روایت کی ہے امام محمد باکر بن علی بن حسین بن علی یعنی امام حسین کے پوتے تھے امام جعفر کے والد جعب بن عبداللہ سے وہ روایت کرتے ہیں اس میں الفاظ ہیں بڑی لمبی عدیث ہے کہ حجت الودا کے موقع پر نبی الاسلام نے فرمایا تھا میں تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے تو میرے بعد کبھی بھی گمرانی ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم شریف میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے ہاں ایک حسن درجے کی روایت ہے اس کو سپورٹیب وہ المستدر الحاکم میں ہے انٹرنیشنل ملک کے مطابق 318 کتاب العلم چپٹر میں کہ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ لینا کبھی بھی گمرانی ہوگے اور ظاہر ہے سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہی قرآن نہیں ہی ہمیں سنت کی طرف ترقیب دلائی ہے نا جس نے رسول اللہ کا حکم مانا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر نبی الاسلام کی تباہ کرو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا تو حجت الودا پہ بھی قرآن پھر حجت الودا کے بعد جو خطبہ غدیر خم کا مدینہ شریف واپس آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں آپ الاسلام نے خطبہ دیا صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں سکس ڈبل ٹو فائف سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک آپ الاسلام کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہیں اے لوگو آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور زید بن ارکم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب لیکن امت نے چھوڑ دی کتاب اور پھر فرمایا دوسری باری چیز میرے اہل بیعت ہے میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ یہ بات ریپیٹ کیا لیکن امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیعت کو چھوڑا ساروں کو زوا کر دیا بالکل اُلٹ نصیت پر چلے وہاں پہ بھی اللہ کی کتاب کو پکڑ دے گا حکم تھا پھر بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی اسلام کے وفات والے چپٹر میں عبداللہ ابن عبیعوفہ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ یہ وسیعت کرنا کیوں ضروری ہے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی وسیعت کی تھی انہوں نے کہا یہ وسیعت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن میں وسیعت کا ذکر آیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن پر چلتے رہنے کی وسیعت کی تھی یعنی وسیعت رسول کون ہے کتاب اللہ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے 1897 سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے ظلیل کرے گا تو ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوا میں بھی کہا نا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر یعنی تمہاری زلت کا سبب جو ہے وہ قرآن حکیم کو چھوڑنا ہے تو قرآن حکیم پہ تو اتنی زیادہ حدیث ہیں کہ ختم نہیں ہوں گی صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث ہے القرآن حجت اللہ کا او علیکہ قرآن قیامت والے دن یا تو تیرے حق میں دلیل بنے گا یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گا استغفر اللہ تعالیٰ سر جب قرآن کسی کے خلاف دلیل بن گیا اس کے پاس کیا سہارہ رہ جانے بچنے کا بخاری و مسلم میں حدیث ہے نا حدیث شفاہ ڈیٹیلڈ اس میں یہ بھی الفاظ ہے نبی رسولان فرمائے جب میں آخری دفعہ دوزخ کی طرف جاؤں گا تو مجھے بتایا جائے گا کہ اب دوزخ میں صرف آپ کے وہ امتی رہ گئے ہیں جنہیں قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا اور وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے مشرک کو قرآن روک لے گا بے شک اللہ شرک کو تم آف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لئے چاہے گا معاف کر دے گا وہ بھی اوپن لیسنس نہیں ہے حتیٰ کہ بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں ہی مانگ لی حضرت نوح علیہ السلام نے مانگ کے اپنی قوم کے خلاف عذاب مانگ لیا میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لئے سنبھال کر رکھی ہے میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا دنیا میں توبہ کر لی پھر آخرت میں معافی ہے بلکہ سورہ الفرکان کی آیت نمبر سیونٹی ہے کہ جو دنیا میں شرک سے بھی توبہ کر لے گا ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے لیکن دنیا میں آخرت میں معافی نہیں ہوگی تو قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف صحیح مسلم 534 انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تو اب آپ کو وہ آیت سمجھائے گی جو میں نے ان احادیث سے پہلے بیان کی رسول اللہ شکایت کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے بچے ڈال دیا تو اس موقع پہ میں یہ ناروی والے واقعے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو گمرہی کی آگ میں جھونکا ہوئے یہاں پہ امت کو قرآن سے دور کر کے تو کام آپ بھی وہی کر رہے ہیں انہوں نے فیزیکل آگ لگائی ہوئی ہے اپنے انٹرلیکچول آگ لگائی ہوئی ہے اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ اس آگ سے قرآن تو ختم نہیں ہوگا لیکن جو آگ آپ نے یہاں قرآن سے دور کر کے لوگوں کو لگائی ہے آپ کروڑوں لوگوں کو دوزخ کی آگ میں جھوکنے جا رہے ہیں اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین سم آمین نیکس کوئشن ہے سور رحمان کی آیت نمبر سیمنٹین کی صحیح تشریح کیا بنے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب المشریق رب المشریق